موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہیں اکرا ٹی وی پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سعید رسول رزوی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب بنی نوہ انسان کی ہدایت کے لئے آئی ہے اس قرآن مجید سے اگر ہم تمسک اختیار کرے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں اسی سلسلے میں ہم روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آئے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من ننبائی الغیب نوحیها ایلیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر این لآقبات للمتقین صدق اللہ علی العظیم ترجمہ اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تو خود تم جانتے تھے اور نہیں تمہاری قوم جانتی تھی پس تم بھی نوح کی مانن صبر سے کام لو یقینا کامیابی کا انجام متقی لوگوں کے لئے ہے ناظرین اکرام اس آیت مجیدہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے حضرت نوح اور حضرت نوح کے قوم کے بارے میں بات کی گئی ہیں اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں چالیس مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے مقام آپ کے مقامی ولادت مسکن سلسلہ کاروبار اور مدفن کے بارے میں کچھ ذکر نہیں ہوا اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے جو چیز جاننا ضروری ہے وہ ان کی زندگی اور تبلیغ سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے بنی نوح انسان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہے وہ لینا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی داستان قرآن مجید کی چھ سورتوں میں یعنی سورہ عراف سورہ ہوت سورہ مؤمنون سورہ شعراء سورہ قمر اور نوح میں ذکر ہوئی ہے لیکن جو مفصل ترین بات کی گئی ہے وہ اسی سورہ میں یعنی سورہ ہوت میں مفصل ترین ذکر ہوا ہے اس علو العظم رسول کے بے اصد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی جبکہ شرک بدپرستی اور ظلم کا دور دورہ تھا اور ان کا تبلیغی پروگرام توحید نماز عمر بالمعروف نحی عن المنکر عدل صدق و وفا جیسی چیزوں پر مشتمل تھی حضرت نوح علیہ السلام کی مدت رسالت ساڑھے نو سو سال تھی جب آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری رسالت پر اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے مایوس ہو کر بددعا کی اس سے پہلے ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی بددعا نہیں کی حضرت نوح علیہ السلام روز لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں روز لوگوں کو دین حق کی تعلیم دے دیتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں مگر جب خدا کی طرف سے یہ وحی آئی کہ کوئی بھی لوگ ایمان لانے والا نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو کر بددعا دی اور جس بددعا کے نتیجے میں تمام کفار توفان میں غرق ہو گئے حتیٰ کہ ان کی کافر بیوی اور بیٹا بھی حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے الالعظم رسول ہیں جن کی رسالت عالمی تھی اور صاحب کتاب و شریعت تھے حضرت نوح علیہ السلام بنین و انسان کے دوسرے باب ہیں یعنی آپ آدم اور ادریس علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے باب بھی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو برگزیدہ فرمایا یعنی اس طرح سے فرمایا استفاہو علیہ العالمین یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب برگزیدہ ہستی بنا دیا اور آپ پر سلام بھی بیجا گیا سلام علیہ نوح فی العالمین کہا گیا قرآن مجید میں آپ کی داستان کا تذکرہ کافی اختلاف کے ساتھ تورید میں بھی ہے اور کلدانیوں ہندیوں اور چینیوں یونانیوں پارسیوں کی کتابوں میں بھی طوفان نوح کا ذکر ہے اور اس کے جو سبب غرق ہے وہ سبب لوگوں کا ظلم اور فتنہ و فساد بتایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت عالمی تھی کیونکہ زمین کبھی بھی خجت خدا سے خالی نہیں ہوتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس بدعاء جیسے کی فرمایا گیا تھا ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ یعنی سورہ نوح آیت نمبر چوبیس میں فرمایا کہ رب کریم میں اس روئے زمین پر کافروں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس بدعاء کے ذریعے تمام کفار کا غرق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی یعنی تمام توفان نوح کی قوم اور تمامی چیزوں کو غرق کر دیتے ہیں مگر نوح علیہ السلام حجت خدا باقی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر ان کی رسالت علاقائی ہوتی اور سلاب بھی صرف اسی علاقے میں ہی ہوتا تو پھر ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کرنے کی ضرورت نہیں تھی یعنی صرف وہیں علاقہ غرق ہو رہا تھا بس اسی علاقے کو غرق ہو جانا چاہیے تھا نہیں ایسا نہیں تھا عالمی حکومت تھی جبکہ یہ کام صرف روح زمین پر حیوانی نسل کی بقا اور حیوانی نسل کی حفاظت کے لئے کیا گیا تھا تفسیر المنار کا دعویٰ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت علاقائی تھی لیکن تفسیر المیزان میں صاحب تفسیر نے اس نظریہ کو شدت کے ساتھ رت کر دی ہے اور جبکہ ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو توفان ہے یا جو ان کی رسالت ہیں وہ صرف علاقائی نہیں تھی وہ عالمی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت ایک ہزار سالہ تاریخ پر محیط ہے جس میں ایک عالمی سیلاح پوری ایک نسل کا غرق ہونا ایک نئے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہونا حقی باطل پر فتح کا نمونہ پیغمبر خدا کی بدعا کی قبولیت اور مذہب کی بنیاد پر باپ کا بیٹے سے قطع تعلق کرنا فرمان خداوندی کے سامنے تمام کائنات کا سر تسلیم خم کرنا اور نسل حوانی کی حفاظت دریا سے دور کشتی کا تیار کرنا غلط اس قسم کے سینکڑوں تاریخی واقعات پر مشتمل ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو رسالت ہیں یا ان کا واقعہ ہیں یہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہیں اس دستان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک پستی میں گر جاتا ہے کہ اس کے لئے انبیاء کا موعظہ بھی انبیاء بھی نصیحت کریں تو وہ کاریگر ثابت نہیں ہوتا بلکہ انبیاء کے پیروکاروں کو ارزل اور اوباش تک کہا جاتا ہے اور خدای قہر و غزب کے مقابلے میں یعنی جس طرح سے حضرت نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا یعنی خدا کے قہر و غزب کے مقابلے میں پہاڑوں کا سہارا لیا جاتا ہے اس آیت گرامی میں اگر خاص پیغام دیکھا جائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحیح ترین اور مفید ترین تاریخی خبریں معلوم کرنا ہو تو وہی کے ذریعے بیان ہونے والی خبریں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے لا متناہی علم سے ہوتا ہے کہ جس کے نقل کرنے والے میں کسی قسم کی غفلت دباؤ کسی دوسرے قسم کی حادثے کا امکان نہیں ہوتا اور دوسرے قسم کی حادثے کا امکان تک نہیں ہوتا اور انبیاء کے علم غیب کی مقدار صرف اسی حد تک ہوتی ہے جو خدا کی وحی کے ذریعے سے خدا نے جتنا عطا کیا ہے اتنا ہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کے علم خدا کے علم سے زیادہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انبیاء کے پاس صرف اتنا ہی علم غیب ہیں جو خدا و تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے انبیاء ماسلف کی تاریخ اور سرگزشت بعد میں آنے والی دینی رہنماوں کے لیے باعث تسلی ہوتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے ہستی بھی ہیں ان کے لیے بھی مشکلات تھی پریشانی تھی تو آج کل کی جو دینی رہنماں ہیں ان کے لیے کوئی باعث پریشانی ہے مشکل ہے تو ان کو صرف نظر کرنی چاہیے اور صبر اور تقوی دونوں لازم و ملزوم ہیں اسی لیے کہا گیا فَصْوِرْ اِنَّ الْاَحْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرکار فتح حق کو ہی حاصل ہوتی ہے اور باطل کو محوے نابودی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور صبر و استقلال کے زیر سایہ ہی فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ خدا یا ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی